اسلام علیکم ناظرین کے ایم پی یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہیں ناظرین آج اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کی پہلی دائیمنٹ جبلی اردو فلم کے بارے میں پاکستان میں ریلیز ہونے والی فلموں میں سب سے پہلے جس اردو فلم نے دائیمنٹ جبلی منائی اس فلم کا نام تھا زرکا یہ فلم 1969 میں ریلیز ہوئی اور کراچی کے مختلف سینماوں میں سو سے زیادہ ہفتے تک چلی فلم زرکا کی کہانی الفتح نامی فلسطینی تنظیم کا ایک فرضی قصہ ہے جون 1967 میں چھے روزہ عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اسی موضوع پر یہ فلم بنائی گئی تھی فلم زرکا میں ٹائٹل رول نیلو بیگم نے ادا کیا تھا جو ایک مجاہدہ کا کردار تھا اس طور میں ان مجاہدین کو فدائین کہا جاتا تھا اس فلم میں علاؤدین، تالش، اجاز، ناصرہ اور اسلم پرویز نے بھی مرکزی کردار ادا کیے تھی اس فلم کے مصنف و ادائدکار ریاض شاہد مرہوم تھے یہ فلم ان کے کیریئر کی ایک یادکار ترین فلم تھی اس فلم کے گیت حبیب جالب نے لکھے تھے جن کی دنیا رشید اترے مرہوم نے بنائی تھی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے گا مزید اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ